موسیقی دور تک آواز سنی گئی جس کے بعد علاقے میں شدید خوف احراس پھیل کیا سیلنڈر دھماکے سے قریب ایمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے ہیں چامن میں ڈپٹی کمیشنر آفیس کے باہر گیس سیلنڈر میں آگ لگ گئی لودرنگ کی تحصیل دنیا پور میں شہر نے بھانجے کے ساتھ مل کر بیوی کو قتل کر کے لاش قریبی ویرانے میں جا کر دبا دی دوران تفتیش شہر نے قتل کا اعتراف بھی کر لیا ہے لودرنگ کی تحصیل دنیا پور کے علاقے ادھا خیرہ کے قریب چک نمبر 233 و بی کے رہائشی ملزم محمد بلال والخادم حسین اپنے دیگر دو ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنی اہلیہ ارم بی بی کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا اور لاش کو گاؤں کے ویرانے میں دفنا دیا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش کی تو قتل کا اعتراف کر دیا اور نشاندہی پر ویرانے سے مقتولہ کی لاش بھی مل گئی کرک نواحی علاقے میں ایک گھر میں گیس لکچ کے باعث دھماکے سے دھماکہ ہو گئی آپ کو آگا کریں کہ دھماکے سے دھماکہ ہوا دھماکے میں ایک خاتون جانبھاک اور چار بچے بھی شدید زخمی ہو گئے کرک کے گھر میں گیس لکچ دھماکے کے باعث چھت بھی گر گئی ہے چھت کے مل بے تلے دب کر ایک خاتون جانبھاک اور چار بچے شدید زخمی ہو گئے ریسکیو ٹیموں نے امدادی کاروائیاں کرتے ہوئے ملبے تلے زخمیوں کو نکال کر اسپتال منتقل کر دیا کرک کے گھر میں گھس کر لکش کے دھماکے کے باعث چھت گر گئی چھت کے ملبے تلے دب کرے خاتون جا بھاک اور چار بچے شدید زخمی ہوئے صادق آباد کے نچے مدرسہ طلبنات میں سکول کی طالبہ کو چھیڑنے پر طلبہ کے دو گروپوں میں تصادم ہو گیا جس کے باعث پیپل والا چوک کھاڑے کا منظر پیش کرنے لگا تصادم کے دوران ڈنڈوں لاتھیوں اور اینٹوں کا زادانہ استعمال بھی کیا گیا صادق آباد کے نچے مدرسہ طلبنات سکول کی طالبہ کو چھیڑنے پر طلبہ کے دو گروپوں میں تصادم ہو گیا جس کے باعث پیپل والا چوک کھاڑے کا منظر پیش کرنے لگا تصادم کے دوران ڈنڈوں لاتھیوں اور اینٹوں کا زادانہ استعمال بھی ہوا ہے مزدی تفیلہ جان لیتے ہیں احسان علی سے احسان بتائیے گا یہ لڑائی جھگڑا کیوں ہوا ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے احسان علی صادقہ باز سے آپ کا شکریہ اور اب کچھ بات کرتے ہیں موسم کی ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار ہے ہر سال پندرہ فروری کو ختم ہونے والی سردی روان برس انتیس فروری تک جاری رہے گی پہاڑی لاکھوں میں بھی تھنڈ دیرے جمائے رکھے گی سوات اور دیر میں برباری اور بارش کا زور بھی ٹوٹ جائے گا کہیں برباری تو کہیں بارش کا راج ملک بھر میں کڑاگی کی سردی برقرار میکرہ موسمیات کے مطابق سندھ اور بولوچستان کے ساحلی مقامات پر ہر سال پندرہ فروری کے بعد موسم بہار شروع ہو جاتا ہے تاہم روہ سال فروری کے آخر تک سردی کی شدت برقرار رہے گی کراچی، تھٹا، ہب، وندر، اتھل، گڈانی اور بولوچستان کے ساحلی علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافے کا سبب سائب ایریا سے آنے والی تھنڈی ہواں ہیں جن کی موجودہ لہر تو کل تک ختم ہو جائے گی تاہم دو روز بار تھنڈی ہواں کا ایک اور اسپیل بولوچستان کے راستے کراچی میں داخل ہوگا جو مزید تین سے چار دن شہر قائد کا پارہ گرائے رکھے گا میکرہ موسمیات کے مطابق کشمیر، خیبر پختونخواہ اور گلگت ملکستان کے پہاڑی مقامات پر شدید سردی برقرار رہے گی تھنڈ کے باعث مقامی افراد کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوگا بالائی علاقوں میں پارہ منفی میں ریکارڈ کیا جائے گا خیبر پختونخواہ میں کسی حد تک موسم کی شدت میں کمی واقع ہوگی سوات اور گرد و نوام میں زندگی معمول کے مطابق جاری رہے گی جبکہ دیر میں بھی مطلع صاف رہے گا زلالوئردیر میں موسم عبر آلود ہو گیا ہے زلالوئردیر سے خبر دے رہے ہیں موسم عبر آلود ہو گیا آسمان پر بادل چھا گئے کسی بھی وقت بارش و برواری کے نائے سسلے کا آغاز بھی متوقع ہے مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں ملک کی دیگر حصوں کے طرح زلالوئردیر میں ان دن شدید سردی کے لیے پیٹ میں ہیں آج موسم عبر آلود ہے آسمان پر گہرے بادل چائے ہوئے ہیں اور کسی بے وقت بارش اور برباری کا نئے سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے حالیہ بارش اور برباری کے وجہ سے بلائے علاقوں پر کئی پوٹ تک برباری ہوئے ہیں اور بلائے علاقوں میں ربزہ سرد کے بند پڑے ہیں جس کے وجہ سے مقامی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے دیگر لور میں شدید سردی کے لیے ہونے کی وجہ سے بازاروں میں رش نہ ہونے کے برابر ہے اور لوگوں گروں تک محدود ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بلائے علاقوں میں برباری کی وجہ سے دیگر کی سیایتی مقاماتوں کا حسن دوبالہ ہو گئے ہیں اور سیاہ ایک بڑی تعداد میں موسم انجائی کرنے کے لیے بلائے علاقوں کا رخ کر لیا ہے اور خوب موج مستیع کر کے موسم سے لطفان دور ہو رہی ہے موقع موسمیات کے مطابقہ آئندہ چوبیس گن کے دوران بارش اور برباری قائنہ سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے جی سوات میں آج بادلوں کا راج ہے سردی کی شدت میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برباری کا بھی امکان ہے سلاودین ہمیں اپڈیٹ کریں گے سلاودین بتائیے گا بلکل اس ٹیم سوات میں موجود ہوں سوات میں آج صبح سے پھر بادلوں کا راج ہے اور موسم وہ ٹھنڈ ہو چکا ہے میں ایک میں موسمیات کے مطابق سوات میں آج میدانی علاقوں میں بارش اور بہاڑوں پر برباری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے سردی کی میں بات کروں گا تو سردی وہ ایک بار پھر شدت اختیار کر چکے اور کاروباری زندگی وہ ایک بار پھر متاثر ہو چکے اگر میں بات کروں روڈوں کی بارے میں تو روڈ جو ہے وہ کلیر ہے اور سیاہ جو ہے وہ برباری دیکھنے کے لئے اس وادی کا رخ کر رہے ہیں میں بات کروں گا یہاں پہ سردی کی تو سردی کی شدت میں ایک بار پھر اضافہ ہو چکا ہے اور جو میدانی علاقے ہیں اس پہ بارش اور جو پہاڑ ہے اس پر برباری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے گلگد میں گزشتہ دو روز سے موسم صاف رہنے کے بعد آج پھر بادلوں نے دیرے ڈال دیئے شہر میں درجہ حرارت میں کمی سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا مزید افضلات جان لیتے ہیں احسان الحق سے جی احسان اپ ڈیٹ کیجئے گا جی شکریہ اس وقت میں گلگد شہر میں جو ہے وہ موجود گلگد ہے دو دن تک موسم بلکل صاف تھا تاہم آج صبح سے یہاں پر موسم جو ہے ابرا لود ہے اونچے پر اس باری کا سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع ہو گیا سردی کی شدت میں بھی آج اچھا خاصا اضافہ جو ہے وہ دل رہا ہے اس وقت شہر کا حرارت ہے وہ دو ڈگری سینٹی جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس گلگد ریجن والائی ازلہ ہیں ان کی بات کریں تو گلگد کے جو والائی ازلہ ہیں اس سے بھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ہم جو ہے ابرا لود ہے اور انچے پہاڑوں پر برہباری کا سلسلہ جو ہے وہی ہے جبکہ یہ پیش ہوئی کہ دوران جو ہے وہ کے لائی ازلہ میں برہباری کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہے اگر برہباری کا نیا سلسلہ شروع ہے تو گلگد کے جو والائی ازلہ کے جو لوگ ان کی مشکلات میں بھی مزیرافہ ہوگا آج ازاد کشمیر کے موسم کی بات کی جائے تو آج تیسرے روز بھی مطلع صاف ہے لیکن برہباری سے متاثرہ وادی نیلم اور وادی لیپا کے عوام کی مشکلات کم نہیں ہو رہی کیا وجہ میں جان لیتے ہیں امناس کان سے جی امناس آج بلکل آزاد کشمیر کے اگر موسم کی بات کی جائے تو دیشتہ تین دن سے جو مطلع وہ صاف ہے جس کے زندگی جو ہے روان دوان ہے اگر وادی نیلم کی بات کی جائے تو ابھی بھی اس پانچ سے سات فیر تک برک کے باعث نظام زندگی مفلو جو کر رہے ہیں شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا آج تکے بند ہیں وادی لیپا اور وادیم کا جو دور ہوں تو مظفرہ بعد سے زمینی رانکتہ ہے میکمہ موسمیات کے چند روز میں مزید بارشوں اور پہوڑ پر برباری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے اگر موسمیات کے اب اگر آرد کی بات کی جائے تو زیادہ سے سنٹیگریٹ اور کم سے کم تیرہ سنٹیگریٹ پڑ کیا گیا گیا دانی علاقے اس وقت سردی کی سخت لپیٹ میں ہیں اور بلائی علاقوں میں برکا جو سیاہ وہ جاری ہے کوئٹا سمیت مظافاتی علاقوں میں بادھائے ہوئے ہیں بارش ہوئی تو سردی کی شدت میں پھر اضافہ ہوگا تفصیلات جان لیتے ہیں اسمت امان ساملانی سے جی اسمت سردر خوش رہنے پیشنگوئی کیجئے کچھ بات کریں گے آقی زلہ دادو میں باتیں دادو مزید مہبرتیوں نے باباوام کے موالا بھی چین لیا رواں مہاں کے دوران آئی سے 32 کلو مہنگا ہو کر باہ پہ فیکچا پہنچا تفصیلات دیکھئے اس کو ریشی کی اس جو پورٹ میں مہنگا آٹا اور مہنگا ہو گیا قیمتوں بار پر پر لگے رماہ بیس روپے فیکلو مہا ایک والا آٹا جلی تھی کلو تھا لیکن ناکم حکومت اسیوں کے بعد آٹے اسمان سے باتیں ہیں زلہ بر میں آٹا بے فیو فروک تھا دن بردی ہوئی مہنگ ایز کی روٹ کھانا عشق ہے چکی والوں کی یہ حالات ابھی ہو گئے ہیں مارے پاس آٹا لینے آ رہے ہیں آج گندم موجود نہیں ہے گندم جو ہو گئی اور ایک تو مل بھی نہیں رہی ہے چکی اینائے کے مسلل گندم کی شدید کا سامنا ادھر مہنگائی کی چکی میں اپتی عبدیل سار سے نالا دکھائی دے رہی ہے ایریوں نے اپتی مہنگائی پر کنٹرول کرنے تبا کیا ہے کیمراتی کے ساتھ آل جعفری جی ٹی نیوز دادو دادو سے اپنے ملاحظہ کی آل جعفری کے رکھ کرتے ہیں اوکارا کا جیسے کہتے ہیں چراخ تلے اندھیرہ پنجاب میں ایک طرف آٹے کا بہران تو دوسری جانب ناکس پالیسیز کے لاکھوں من گندم فوڈ سینٹر کی خراب ہو رہی ہے اوکارا کے مک سینٹر پر سال دو ہزار اٹھارہ میں خرید گندم کی بن اسی ہزار بوریاں جو دو بڑ سے پڑی خراب ہیں مزید افتیلہ جان لیتے ہیں اشفاق اپ ڈیٹ کیجئے گا دو بڑ سے پڑی خراب ہو رہی ہیں یا کیا کہنا ہے حکام کا ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھا اشفاق قادری آپ کا شکریہ ایک جانب تو آتا عوام کی پہنچ سے دور ہے وہیں سرکاری گداموں میں رکھی لاکھوں من گندم خراب ہونے لگی ذرائع کے مطابق شکارپور میں بھی محکمہ خراب کی لا پرواہی کے باعث سرکاری گدام میں چار برس سے پڑی لاکھوں من گندم خراب ہو رہی ہے برسوں پڑے رہنے سے گندم کی بوریوں میں کیرے بھی لگ گئے محکمہ خراب کی جانب سے ناقابل استعمال چودہ گندم کو استعمال کے لئے کراچی بھیجے جانے کا بھی انکشاف سامنے آیا ہے مزید تفسیرات جان لیتے ہیں حکیم جتوئی سے حکیم اپڈیٹ کیجئے گا کیا صورتحال ہے یہ خراب بوریاں کراچی بھیجے جانے کا انکشاف بھی سامنے آیا ہے ہاں جی بلکل ملک بر میں آٹے کا پوراں شدہ بھی شدہ بکٹار کر گیا ہے لیکن شکارپور کے سرکاری فٹگدام میں پڑی لاکھوں من گندم خراب ہو چکی ہے اور سالوں گندم پڑی رہنے سے اور اس میں کیرہ بھی لگ چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مقمہ خوراچ کی گفلت کے وجہ سے شکارپور کے فٹگدام میں چار سال سے رکھی گندم لاکھا بلے استعمال بن چکی ہے جس کو کھانے سے بیماری کا بھی خرچہ ہوتا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو سرکاری گفتاموں میں اس وقت بھی ایک لاس اسی ہزار گندم کی بوریاں پڑی ہیں جنہیں ایک ماہ کے دوران کراچی بھیجا جائے گا تاہم کراچی کے لیے گندم منتقل کرنے کا سلطہ جاری ہے جبکہ لاکھوں من گندم کراچی پہلے بھی بھیجی جا چکی ہے حکیم جتوئی ہمیں شکارپور سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ علاقائی خبروں میں مزید اپ ڈیٹس ٹامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد جینیوز کے ساتھ رہی ہے ملک بھر کی طرح لسویلہ میں بھی مہنگائی کا سنامی شہریوں کی پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے غریب اور مزور طبقہ مہنگائی کے باعث بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے شیخ اور نوش لینے سے بھی کاثر ہے امران ساغر کی ریپورٹ کے دیگر شہروں کی طرح رزیلہ لسویلہ میں بھی اشائے خوردنوشی قیمتیں لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی مہنگائی دن بر دن بر رہی ہے حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے آٹے کا بوران ہے یہاں پہ جینی کا بوران ہے دالیں مہنگی ہو گئی ہے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے یہاں پہ کوئی بھی عوام کو ریلپ نہیں مل رہا مزدور کی اجرے تو وہیں پہ ہے کوئی مزدور کی تنکہ نہیں بڑھتی لسویلہ کے زلہی ہیڈ کارٹر اوثل میں بھی فی کلو آٹا ستر روپے اور گھی دو سو میں فروخت ہو رہا ہے جس کی ویعہ سے شہری منافع خوروں کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہیں مگر زلہی انتظامیہ منافع خوروں کے سامنے بے بس دکھائی دیتی ہے یہ آٹا یہاں پر اوثل میں بہت مہنگا ہے اس لئے حکومت جائیے کہ عوام کو ریلیف زیادہ سے زیادہ ریلیف دے اور آٹا سستہ کرے آٹا کم سے کم یہاں پر پچھتر اور اسیر پر کلو مل رہا ہے شہریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت منافع خوری اور زخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرے کیمرمین محمد حنیف شنہ کے ساتھ عمران ساگر جی ٹی وی لزبیلا زیرا دکھی میں مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگی ڈال، گھی، گھر اور دیگر اشیاء ضروریہ کی خریدار غریب عوام کی دس طرح سے بھی باہر ہو گئے ڈالوں کی قیمتوں میں فی کلو سو روپے تک اضافہ بھی ہو گیا مزید افضلہ جان لیتے ہیں اللہ نور ناصر سے جی اللہ نور اپڈیٹ کیجئے گا شہریوں کو مزید کن مشکلات کا سامنا ہے جی بالکل اس وقت دکھی میں ڈال، گھی، چینی اور جو گھر ہیں ان کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں ڈال کی قیمتوں میں سو سے ڈیٹھ سو روپے پی کلو تک اضافہ ہوا ہے اس وقت جو مارکیٹ میں ڈال کی قیمت ہے چنہ ڈال ایک سو بیس کے بجائے ایک سو ساٹھ روپے میں پرخت ہو رہی ہے اسی طرح مصور ڈال کی جو قیمت ہے سو کے بجائے ایک سو پچاس روپے میں پرخت ہو رہی ہے ماش ڈال کی قیمت ایک سو ساٹھ سے بڑھ کر دو سو چالیس تک پہنچی ہے جبکہ گی کی قیمت جو کے پہلے ایک سو دس اور ایک سو بیس روپے تک پرخت کی جاتی تھی عام سی گی وہ اس وقت دو سو دس سے دو سو بیس روپے تک پرخت ہو رہی ہے یعنی کی پر کلو اسی روپے سے لے کر سو ایک سو بیس روپے تک اضافہ ہوئے اسی طرح گھر کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوئے جس کی وجہ سے شیریوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک شیری موجود ہے ان سے جانتے ہیں جی سارا چیزیں مہنگا ہو گیا گئی اچھا سارا چیزیں مہنگا ہو گیا گئی پہلے ایک سو بیس ایک سو تیس روپے تا ابھی دو سو بیس روپے پہ مل رہا ہے ہم لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے اتنا مہنگائی لیکن ہمارا دیاری جو ہے پانچ سو چھ سو ہے شدید مہنگائی کی وجہ سے لوگ دالے ان کو بھی خریب نہیں سکتے سبزی پہ گزارک کرے سبزی کے قیمتوں میں بھی شدید حضابہ ہوا ہے اندرون سندھ کے شہر کندکوٹ میں آٹا چینی کے بعد اب دالوں کی قیمتیں بھی آسمان چھونے لگی ہیں مزید افسرات جان لیتے ہیں قدرت اللہ سے جی قدرت اللہ بتائیے گا دالے بھی مہنگی ہو گئی ہیں ملک درگ کی طرح کندکوٹ شہر مہنگائی نے لوگوں کا جینہ محال کر دیا ہے دال چینی اور آٹے کے قیمتوں کے بناوا اور جو بھی ضرورت خوردیشیاں ہیں سب کے جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں کچھ میرے ساتھ شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں ان کا اینہ والے سے کیا کہنا ہے یہ مہنگائی کمرٹوڑا ہے یہ نہ آٹا لینے رہے نہ چینی ہے یا دال ہے یا اور سوزی ہیں بہت مہنگا پڑھ رہے ہیں لینے دینے سے یہ نہیں ہے جی آپ نے شہریوں کے باتیں سننے لوگ یہی کہنا ہے کہ موجودہ حکومت عمران خان کی حکومت نے غریب کے موں کا نوالہ چین لیا ہے اتنی مہنگائی نے ان لوگوں کا جینہ محال کر دیا ہے موجودہ حکومت سے یہی اپیل کرتے ہیں خدا رہا اس کمرٹوڑا مہنگائی پر کانٹر کر کے ہمیں ریلیف فرام کیا جائے نوشہرہ میں بھی آٹا بہران کے بعد چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا جس پر شہری بلبلہ اٹھے اسی پر بات کرتے ہیں نوشہرہ میں ہمارے نمائندے موجود ہیں محمد اسد جی اسد کیا تفصیلات ہیں چینی مہنگی ہو گئی ہے جی بالکل آٹا بہران کے بعد نوشہرہ میں جو ہے چینی کے بہران نے بھی سر اٹھا لیا ہے پہلے جو چینی پچھ پنسے ساٹھ روپے کلوں میں ملتی تھی اب وہ چینی اسی سے پچاسی روپے تک چلی گئی دوسری جانب نوشہرہ کی یوٹیلٹی سٹور پر جو ہے چینی ناپید بھی ہو چکی ہے اس حوالے سے شہریوں کا کیا کہنا ہے ان سے جانتے ہیں بس شہری تو یہی کہیں گے کہ ہمیں جڑکے کے بعد جڑکے مل رہے ہیں سی این جی گیس بیجلی اور اس کے بعد جو ہے تو شہر صرف کی سبزی کی اور ابھی تازہ جڑکہ جو ہے تو چینی کا دے دیا ہمیں چینی جو پچ پنساٹھ روپے تھی اب پچاسی نبے روپے میں مل رہی ہے اور حکومتی دعوے درے کے درے ہیں کہ یوٹیلٹی سٹور پر کوئی چینی نہیں مل رہی ہے وہاں پر لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں اور چینی ناپید ہے تو آپ کو چاہیے کہ چینی کی کم از کم یوٹیلٹی سٹور میں فیراوانی یقینی مناتا کہ عوام کو کچھ ریلیف مل سکے جو پہلے ہی چوبیس پچیس روپے کلو مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہیں جی بالکل جیسا کہ آپ کے دیکھا کہ شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے تو یوٹیلٹی سٹور پر چینی محسر بھی نہیں اگر محسر ہو بھی تو ملک کے دیگر شہروں کی طرح ملتان میں بھی آٹے اور چینی کا بہران جواری ہے ملتان کے جمعہ بازاروں سے آٹے اور چینی بھی غائب ہو گئے حکومتی دعوے صرف بیانات کی حد تک ہی محدود ہے تفصیلات جان لیتے ہیں محمد سکلین سے جی سکلین کیا تفصیلات ہیں اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل ملک کے دیگر شہروں کی طرح ملتان میں بھی آٹے اور چینی کا جو بہران ہے وہ برقرار ہے اور آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن یہاں پر مختلف مقامات پر جمعہ بازار بھی لگائے جاتے ہیں میں اس وقت موجود ہوں شمس آباد کی جمعہ بازار میں جہاں پر چینی اور آٹا غائب ہے یہاں پر دیگر تمام چیزوں کے سٹال موجود ہے تمام روز مرہ کی اشیاء یہاں پر مل سکتی ہیں لیکن یہاں پر غریبوں کو آٹا بھی نہیں مل سکتا اور چینی بھی نہیں مل سکتی یہاں پر محکمہ جو مارکٹ کے میٹرز ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد یہاں پر ٹرالی آئے گی خدا بہتر جانتا ہے کہ ٹرالی آتی ہے نہیں آتی لیکن ابھی تک کوئی ایسا سٹال نہیں لگایا گیا کہ جہاں پر غریب عوام یہاں سے آٹا خرید سکے یا یہاں پر چینی دستیاب ہو اور یہاں پر اگر بات کی جائے مہنگائی کی تو مہنگائی اس وقت آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے اور تمام چیزیں اس وقت جن میں آپ چاوہ لے لیں آپ میدہ لے لیں آپ سوجی لے لیں ان کی جو قیمتیں وہ بھی یہاں پر بڑھ رہی ہیں اور یہاں پر جو عام عوام ہیں اس کو شدید مشکلات کے سامنے کرنا پڑ رہا ہے موسم سرما میں مچھلی سب کی پسندی درش ہوتی ہے لیکن مہنگائی کے سونامی کے باعث مچھلی نوابشا کے عوام کی دسترس سے باہر ہو گئی چار سو سے چھ سو رپے فی کلو مچھلی دستیاب ہے لیکن مارکٹ میں خریدار ہی موجود نہیں زوہی بکبال کے ریپورٹ موسم سرما میں لذیذ پکوانوں میں مچھلی سر فیرست ہے لیکن تبدیلی کی فضاء میں عوام مچھلی جیسی نعمت سے محروم ہے چار سو سے چھ سو رپے کلو بکنے والی مچھلی کے باعث نوابشا کی مچھلی مارکٹ میں سناٹا نظر آتا ہے مچھلی کی لوکل سطح پر فارمنگ کے باوجود مچھلی کے ریٹ عوام کی قوت خرید سے باہر ہے آزاد کشمیر میں بھی بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عام آدمی کی چیخیں نکال دیں شہری کہتے ہیں دو وقت کی روٹی بھی پہنچ سے باہر ہو گئی رپورٹ کر رہے ہیں امنابس خان آزاد کشمیر میں بھی مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی غریب آدمی کی قوت خرید جواب دے گئی بڑھتی ہوئی مہنگائی سے کھانے والی سوکھی روٹی اور سبزی کی قیمتہ بھی اسمان سے باتیں کرنے لگی مہنگائی نے عام آدمی کا جینہ محال کر دیا بڑھتی ہوئی مہنگائی نے تبدیلی سرکار کے لیے خطرے کی گینٹی بجا دی عوام پریشان حکومت ناکام دالیں چینی پھال سبزی گی مسالہ چاول سب کچھ ہو گیا دور عوام کی پہنچ سے عوام نے مہنگائی کی بڑھتی شرعہ کو مسترد کر دیا اور کہا کہ تبدیلی سرکار نے پورے ملک کا بیڑا غر کر دیا کمرہ میں شہداد چپ کے ساتھ ہمناس خان جی نیوز اس وقت میں ایک بہت زیادتی کے بعد قتل کی گئی کم سن زینب کی دوسری برسی کی تقریب جاری ہے برسی کی تقریب میں تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اسد عمر پاکستان عوامی تحریک رہنما خورنم نواز گھنڈاپور والد امین انسار سمیش شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اسد عمر نے کہا کہ زینب بیٹی کے نام کا بل سوبوں میں لے کر آئیں گے سرعام پھانسی کا قانون نہیں ہے اس لیے پھانسی نہیں دے سکتے بچوں کے تحفظ کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے گجرانوالا جیل میں ڈسٹرک سیشن جج ہمائیو امتیاز نے اچانک دورہ کیا سزائے موت بیرک کا معینہ کیا گیا جج ہمائیو امتیاز نے خواتین بیرک اور منشیات ووٹ کا بھی دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے معمولی نویت کے مقدمات میں بھی ملوث 28 قیدیوں کو ذاتی مچلکوں پر رہا کر دیا ڈسٹرک سیشن جج انتظامات تسلی بخش ہونے پر جیل سپریڈینڈن ساجد بیک اور ڈپٹیل سپریڈینڈن ازر چیما کو بھی سراہا سکھر میں کشمیری مسلمانوں سے یک جہتی کے اظہار خیال کیلئے بڑا مظاہرہ کیا گیا شرکہ نے اقوائے متحدہ سمیت مسلم امہ سے نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کر دیا تفصیلات کیا ہے جان لیتے ہیں محمد ندیم کی اس رپورٹ میں کشمیر میں بھارتی جاریت اور کشمیری مسلمان پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف سکھر کے علاقے واریتر روڈ پر سویل سوسائیٹی کے نمائندگان کی جانب سے اعتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے ہاتھوں میں پاکستانی و کشمیری پرچم اٹھا رکھے تھے اس موقع پر مذکورہ رینماوں کا کہنا تھا کہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اقوام مدیدہ قانونی منظوری کے باوجود کشمیری مسلمانوں کے حقوق فرام نہیں کیے جا رہے کشمیریوں کو انشاءاللہ اس گلامی سے نجات دلائیں گے آج بھی کشمیریوں کے ساتھ ہیں کل بھی تھے اور ہمیشہ ہم ساتھ رہیں گے ہمارا شہر رکھ کا رشتہ ہے کشمیریوں سے کشمیریوں کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے ہمارا جو اعتجاج ہے یہ کشمیری مسلمانوں کے ساتھ یک جاتی ہے کشمیری مسلمانوں کے ساتھ جو انڈیا کا ظلم اور بربریت جاری ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں غزشتہ کئی دنوں سے بھارت کشمیر میں غیر کالونی کرفیو نافذ کر کے کشمیریوں کی زندگی عجیرن بنا رکھی ہے معصوم کشمیری مسلمان بھائیوں اور بہنوں سمیت بچوں اور بڑھوں کو بے گناہ شہید کیا جا رہا ہے کشمیر آگ کی طرح جل رہا ہے لیکن افسوس اسلامی ممالک سمیت اقوام متحدہ کشمیر میں بھارتی جاریت کے خلاف آواز بلند کرنے کے بجائے بھارتی وزیر آزم نرندر مودی کے مزید حوصلہ افضائی کر رہے ہیں کشمیر پاکستان کا حصہ تھا اور ہمیشہ رہے گا پاکستانی عوام کشمیری مسلمان بھائیوں کے دکھ میں برابر کی شریک ہے کیمرہ میں ناصر جعفری کے ساتھ محمد ندیم جی نیوز سکھر باولپور سے خبر شامل کریں جہاں فرید گیٹ کے قریب اسکول کی چھت گر گئی حادثے میں دو خاتون ٹیچرز اور نو بچے زخمی ہو گئے ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کا اسپطال منتقل کر دیا وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے کچھ ہی حالات ہیں یہی حکومت سندھ کے بہتر تعلیم کے دعوے ایک طرف مگر کشمور کے دردن اسکول بنیادی سہولتوں سے بھی محروم ہیں گرز ڈگری کالج کے مارت بارہ سال میں بھی مکمل نہیں کی جا سکی دھنی بک نکسرانیہ میں اپ ڈیٹ کریں گے جی دھنی سرکار کے جانب سے سندھ سوپے بھر میں تعلیم کی بہتری کے لیے بہتر تعلیمی امرجنسی نافذ کر دی گئی تھی یہ بہتر تعلیمی امرجنسی یا تو بڑے شہروں تک محدود ہے یا تو کاغذی کارویت ہو اس وقت میں موجود ہوں کشمور کے گورنمنٹ گرز ڈگری کالج میں جس کا کام سال سٹیزن ویل فیر ایکشن کامیٹی کے چیرمین علی مراد چاچڑ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس ڈگری کالج کے حوالے سے کیا کہتے ہیں جو پچھلے بارہ سال سے ٹھیکے داروں نے آدھا کام یہاں پہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں ہمارا مطالبہ ڈی سی صاحب سے ہے ڈی سی کشمور سے ہے وزیر علیہ سندھ سے وزیر تعلیم سے یہی مطالبہ ہے کہ اس بیلڈنگ کو مکمل کیا جائے جی آپ نے سماجی رینما کی باتیں سنے ان کا یہی کہنا تھا کہ بارہ سال گزرنے کے باوجود بھی اس کا کام مقبل نہ ہو سکا ہے انہوں نے ڈی سی کشمور وزیر تعلیم اور وزیر علیہ سید مراد علی شاہ سے یہ مطالبہ کیا کہ فیل فور گورنمنٹ گھرڈنگ کالج کشمور کا نوٹس لیں ان کا کام مکمل کرائیں یہاں پر جو بچیاں ہیں وہ پرائیوٹ سیکٹر میں جاتی ہیں پڑھنے کے لیے اور کئی بچیاں یہاں پر سہولیات نہ ہونے کے وجہ سے تعلیم ادوری چھوڑ کر گھر بیٹھ جاتی ہیں جس کے وجہ سے ان کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے انہوں نے حکومت وقت سے بھرپور یہ اپیل کی ہے کہ فیل فور ان کا کام مکمل کرایا جائے نہیں تو بس صورت دیگرے اس گورنمنٹ ڈگری کالج کو مکمل کرانے کے لیے باقاعدہ تحریک چلیں گے اور جب تک ان کا کام مکمل نہیں ہوگا یہ تحریک کا سلسلہ جو دائرہ کارہ بکھر میں محکمہ جنگلات کا جنہ فیملی پارک ورانے میں تبدیل ہو گیا جھولے ٹوٹ گئے تفریق کے لیے آنے والی فیملیز مایوسی کا شکار ہونے لگیں سمرحاشمی کے ریپورٹ دو ہزار پانچ میں ظلہ انتظامیہ نے محکمہ جنگلات ظلہ بکھر کے سٹی کنال کے ساتھ ڈیٹھ کلومیٹر طویل جنہ فیملی پارک کیم کیا تاکہ شہریوں کو اہلے خانہ کے ساتھ تفریقی سستی اور بہترین سہولیات گھر کے نزدیک محیق کی جا سکیں پارک میں شہریوں کے لیے نہر کے ساتھ ساتھ واکنگ ٹریک بھی پنایا گیا تھا لیکن وہ ٹریک بھی خستہ حالی کا شکار ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ واپ کے لیے نہر کنارے ایک بہترین پوائنٹ مجسر تھا لیکن اب یہ بھی ختم ہو گیا ہے ڈیپ سی ہوں ڈیپی ہوں اے سی ہوں یا کوئی اور ہوں وہ اسی جگہ سے گزر کے جاتے ہیں یہ بہت اچھا پارک تھا یہاں پہ فیملیز بھی آتی تھیں کیونکہ یہ واحد پارک تھا جس میں فیملیز کے لیے اور اب بڑو آدمیوں کے لیے جو وہ الگ الگ پورشن سے لیکن اب یہ ہے کہ انتظامیہ کی ناہلی کہلیں یا ان کے سوسرے بھی کہلیں بلکل انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کو نظر انداز کر دیا یہاں پہ تمام جتنے جھولے تھے وہ ٹوٹ چکے ہیں نہر کے ساتھ جس کا واکنگ ٹریک تھا وہ سارا ختم ہو چکا ہے پارک بکھر کی مین جگہ پر ہے اور اس کا بہت اچھا واکنگ ٹریک تھا لیکن حکومت کی ناہلی کی وجہ سے یہ پارک بلکل تباہ ہو چکا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ جہاں دوبارہ جھولے لگائے تاکہ تفریق کی بہترین جگہ مجسر آسکے لیکن نجی پارکس کو نوازنے کے لیے سرکاری پارکوں کو جان بوچ کر بدحالی کے طرف تکیلا جا رہا ہے اگر جناح پارک کو اصل حالت میں واپس لانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں تو یہ شہر کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ریونیو بھی دے سکتا ہے کیامرا ٹیم کیامرا سمر حاشمی جی نیوز بکھر اور اب رکھ کریں گے کوٹ چٹھا کا جہاں پانچ کروڑ روپے کی لاغہ سے سڑک کی تعمیر کرپشن کی نظر ہو گئی سڑک کی تعمیر میں ناکس مٹیریل استعمال کیا جا رہا تھا تفصیلات جان لیتے ہیں ازادار حسین سے جی ازادار اپڈیٹ کیجئے گا عجیب بالکل میں اس وقت کوٹ چٹا کے علاقے بستی فوجاتہ خان پر مونیوالا روڈ میں موجود ہوں جہاں پر پانچ کروڑ پہ کی لاغت سے بننے والا یہ روڈ کرپشن کی نظر ہو گیا ہے اور روڈ کی تعمیر کے دوران ہی یہاں کا جو ٹھیکے دار ہے اقبال لگاری وہ اس روڈ میں ناکس مٹیریل کا استعمال کر رہا ہے جو کہ ایک ماہ بعد پھر روڈ کا وہی حال ہو جائے گا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا اور صرف پتھروں کو ہی چھپایا جا رہا ہے جب اسی حوالے سے ہمارے علاقہ مکینو سے بات ہو رہی تھی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس روڈ میں ناکس مٹیریل کا استعمال ہو رہا ہے اور صرف پتھروں کو چھپایا جا رہا ہے جب کہ کئی دنوں کے بعد پھر روڈ کا وہی حال ہو جائے گا روڈ ٹوٹ فوڈ کا شکار ہو جائے گا اور اسی حوالے سے علاقہ مکینو نے کمیشنہ دیرہ غازی خان سے اس چیز کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور علاقہ مکینو کا یہ بھی مطالبہ سامنے آیا ہے کہ کمیشنہ دیرہ غازی خان خود اس روڈ کا ویزٹ کریں اس روڈ کو آ کر چیک کریں اور ان کرپ ٹھیک دار کے خلاف فوری کاروائی عمل میں لائیں کبیر والا کے علاقے عبدالحکیم میں سیوریش کا نظام تبہ حالی کا شکار ہو کا ناکارہ ہو گیا گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج کے ساتھ پانچ اکڑے رازی پر گندے پانی کا جوہر طلبہ میں بیماریاں پھیلانے لگا جواد حیدر کی ریپورٹ گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج عبدالحکیم کی ملحقہ دیوار کے ساتھ گندے پانی کا جوہر و بالے جان من گیا اہل علاقہ، اسادزہ اور طلبہ سرابہ احتجاج پانچ اکڑ کا ایک جوہر بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ پولیو اور ڈینگی وائرس کا شدید خطرہ ہے بڑا اور عبدالحکیم میں اس پانی کو روکنے کے لیے چودہ کروڑ کا فانڈ دیا گیا تھا جو کہ ناکارہ ناکس جگہ پر استعمال کیا گیا ہے لاکہ مکینوں کا کہنا ہے کہ گندے پانی کے اس جوہر سے پولیو اور ڈینگی جیسی موزی امراض پھیلنے کا خدشہ ہے اس کو ہم بند نہیں کر سکتے کیونکہ اگر بند کریں تو شہر والے پانی کہاں نکالیں شہریوں نے مطالبہ کیا کہ لاکھوں نفوس پر مشتمل اس آبادی کے لیے سیوری سسٹم کا بندوبست کیا جائے بندے پانی کے جوہر سے علاقہ مکین تو پریشان ہیں ہی سہی لیکن کالیج کے طلبہ اور اسادزہ بھی مشکلات کا شکار ہیں جسے ذلہی انتظامیہ کو نوٹس لینے کی ضرورت ہے جواز ادر جویا جی ٹی وی نیوز کبیر والا حافظ آباد کے ریلوے سٹیشن پر مسافر بنیادوں پر سہولیتی سے محروم ہے پینے کے لیے صاف پانی بھی میسر نہیں ہے واشٹرمز کو بھی تالے لگا دیے گئے امارت بھی کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی اسرار شاہ ہم اپ ڈیٹ کریں گے جی اسرار جی بلکل حافظ آباد میں ریلوے سٹیشن تو موجود ہے لیکن ریلوے سٹیشن پر مسافروں کے لیے سہولیات بلکل بھی میسر نہیں ہیں اب بات کروں گا سہولیات کے حوالے سے تو ریلوے سٹیشن پر جو ہے وہ عوارہ کتوں کا راج ہے اور نشائیوں کی جو ہے وہ عماج کا بنی ہوئی ہے اگر امارت کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو امارت جو ہے وہ انگریز دور میں تعمیر کی گئی تھی جو اس وقت جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے چھتیں اور دیواریں جو ہے وہ گری ہوئی ہیں نہ تو واش روم موجود ہے نہ ہی کنٹین اور پینے کے لیے صاف پانی بھی مسافروں کے لیے جو ہے وہ میسر نہیں ہے ریلوے ابھی ہماری شہریوں سے بھی بات ہوئی ہے کثیر تداد میں جو شہریوں نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ آلہ حکام اس چیز کا نوٹس لیں اور حافظ آباد ریلوے سٹیشن پر جو ہے وہ تمام تر سہولیات مسافروں کے لیے بحال کی جائیں پاکستان ایکسپریس کی جو ہے وہ محسوس سیٹے رکھی گئی ہیں شہریوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان ایکسپریس کی جو ہے وہ سیٹوں کی تداد میں بھی اضافہ کیا جائیں تاکہ سہولیات جو ہے وہ شہریوں اور مسافروں کو جو ہے وہ سہولیات مجسٹر ہو سکیں جی اور اب آپ کو اپڈیٹ کریں ڈیرہ مراد جمالی سے جہاں نیشنل ہائیوی آثورٹی کی نا اہلی سے شہر سے گزرنے والی سندھ بلوچستان قومی شہرہ توٹ پھوٹ کا شکار ہے حسین بک سولنگی ہمیں اپڈیٹ کریں گے جی حسین جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں سندھ بلوچستان کو ملانے والی قومی شہرہ پر سندھ بلوچستان کو ملانے والی قومی شہرہ جو مین شہر ڈیرہ مراد جمالی سے گزرتی ہے یہاں پر جو ہے دو سے دائی کلومیٹر جو قومی شہرہ ہے وہ مکمل طور پر ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو چکی ہے جس کی وجہ سے حادثات جو ہے روز کا معمول بنے ہوئے ہیں اور جو یہ سندھ بلوچستان قومی شہرہ ہے اس کے ٹوٹ فوٹ جانے کی وجہ سے ٹرانسپورٹرز اور عام شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں آئیے اس حوالے سے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں دو ڈائیز سالوں سے نیشنل ہائیوے کا روڈ ہے بلکل اس کی مرمہ نیک کی گئی ہے جگہ جگہ کھڑے وغیرہ ہیں نیشنل ہائیوے آتھارٹی والے لاکھوں روپہ جو ٹرانسپورٹ اور عام شہریوں سے کروڑوں روپے جنہ سالانہ کی مد میں جنہ بٹوڑتے ہیں لیکن وہ بیچ میں ہی جنہ کھا جاتے ہیں ہم حکومت بلوشتان سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی جنہ دوبارہ سے مرمت کریں اور ایک زبر سرود بنا کر دیں جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا شہریوں کا بھی یہی کہنا ہے شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ سندھ بلوشتان کو ملانے والی قومی شہرہ کو اثر نو تعمیر کرایا جائے تاکہ ٹرانسپورٹرز اور عام شہریوں کی مشکلات میں کمی واقع ہو سکے خانپور میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے اسسسٹنٹ کمیشنر خانپور عادل ایوب کی نگرانیم آپریشن کے دوران بھاری مشینری کی مدد سے تجاوزات کو بھی گراد گیا گیا خاور علی بخاری کے رپورٹ دیکھئے فاقی حکومت کے حکم پر ہریپور کے تحصیل خانپور میں نجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا خانپور روڈ پینڈ منیب سے جولیاں تک نجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن ایسی خانپور عادل ایوب کی نگرانی میں کیا گیا آپریشن میں غیر کلونی تجاوزات کو باری مشینری کی مدد سے گرائیا گیا آپریشن میں محکمہ مال اور ٹی ایم اے خانپور کے افسران نے فرائز سر انجام دیئے اس موقع پر ایسی خانپور عادل ایوب نے کہا کہ نجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہے گا این ایچ اے ڈریکٹر واسعاللہ خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم مخلف مرائل میں آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں اور آپریشن میں عوام بھی تحاون کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیمرمین محمد اکرام کے ساتھ سید خاور علی شاہ حریپور آر وی چیر جنرل کمر جعوید باجوہ نے حریپور کا دورہ کیا آئی ایس پی آر کے مطابق آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ ہریپور میں نیشنلن ریڈیو ٹیلی کومنیکیشن کارپوریشن کا دورہ کیا دورے کے دوران جنرل کمر جعوید باجوہ کو این اے ٹی سی کے عالمی میار کے آلات پر بریفنگ بھی دی گئی جھڑوں میں سرد موسم کو انجوائی کرنے اور سہروں تفریق کے لیے بچے سر سبس کھیتوں میں نکل پڑے سرسوں کی فصل جو بن پر ہے پیلی اوڑنی پر ریپورٹ تیار کی گئی ہے جھڑوں سے عظیم آرائی کے ریپورٹ دیکھئے ان دنوں صرف جاڑا ہی نہیں بلکہ سرسوں کی فصل بھی خوب جو بن دکھا رہی ہے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ہٹ کلیاں کر دی یہ ہیں دو بہنیں دعا اور مہگ بطول کہتے ہیں سرد تفریق کے لیے سرسوں کی خیت میں آئے ہیں اور ہم نے سیلفیاں بھی لیے ہیں ہم سرسوں کے پھول کے آئے اور تھڑی تھڑی ہوایے پیچز کھچ رہے ہم ہمارے بھین بھائیوں کے ساتھ آئے ہیں ہم بہت انجوئے کریں میرا نام بھی میک ہے اور ہم اپنے بھین بھائیوں کے ساتھ انجوئے کرنا ہے سرسوں کے علاقے جھڑوں میں بھی دور دور تک سرسوں کے خیتوں نے پلی چادر اوڑ کر منظر کو دل فریب کر دیا باہ میں لہراتے زرد پھولوں نے تیل ہونے سے پہلے رازہ ناچنے کا سما بان دیا ہے سرسوں کے پھول تو دل فریب ہیں لیکن ان پھولوں میں سر اور تفریق کرنے کا مزہ بھی اپنا ہے سرسوں کے پیڑے پھولوں کی چادر اوڑے جھڑوں کی سرزمین نے یقیناً تفریق کا سما بان دیا عزیم آرائی جنی ٹیو نیوز جھڑو جنوبی پنجاب میں بھی سوشل میڈیا اور آن لائن وار موبائل گیم کا جادو سر چڑھ کے بولنے لگا بچے اور بوڑے موبائل فون استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں رپورٹ تیار کی گئی ہے رپورٹ دیکھئے بیلو ویل کی طرح ایک اور تباہ کن گیم پب جی جس میں حریف کو مار کر آگے جانے کا ٹاسک ملتا ہے بچوں اور نوجوانوں میں سوشل میڈیا کا استعمال اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب کھیلوں کے میدان سنسان نظر آتے ہیں بچے اور نوجوان سوشل میڈیا اور آن لائن ملٹی پلیئر گیم میں مصروف رہتے ہیں جن میں مختلف اسلح سے مار دھاڑ اور خون خرابہ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا اور گیمز کی وجہ نوجوان نسل کھیل کے میدانوں سے دور ہوتی جا رہی ہے مسلسل موبائل اور کمپیوٹر کے استعمال سے نظر اور صحت پر مزدر صحت اثرات پڑ رہے ہیں موبائل فون پر جب بچے زیادہ گیمز دیکھتے ہیں یا کارٹونز دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر ایک نیگٹیو اثر انداز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر نیگٹیو ایکٹیوٹیز جنم لیتی ہیں موبائلز گیمز ڈائریکٹ آنکھوں پر اثر انداز ہوتی ہے اور بچوں میں نیگٹیو ایکٹیوٹی جنم لیتی ہے سوشل میڈیا اور گیمز کی وجہ سے بچوں پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں حکومت وقت کو چاہیے کہ بچوں اور نوجوانوں کے لیے ایسے وسائل پیدا کریں جس سے نوجوان نسل کے لیے کھیل کے میدانوں کو عباد کیا جا سکے اور بچوں کے لیے پارک میں جھولے لگوائی جائیں تاکہ بچے ذہنی اور جسمانی طور پر مضبوط بن سکیں جدید ٹکنالوجی اور موبائلز گیمز تفریح یا کام کے ذرائق کے طور پر استعمال ہونے چاہیے نہ کہ اسے وقت کا زیا یا زندگی کے لیے خطرہ بنایا جائے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سعید عباس بھٹی جی نیوز خانوات اوکارا کا چھوٹا سا گاؤں دنیا بھر میں ہاتھ سے بنانے کے حوالے سے مشہور ہے اب یہ گاؤ ڈال ویلیج کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے تفصیلات دیکھئے آصف خوکر کے ریپورٹ میں گوڑیا بنائی جانے کی روایت ہمارے معاشرے میں صدیوں سے چلی آ رہی ہے اس روایت کو قیم رکھنے اور پروان چڑھانے کے لیے اہم کردار بنا اوکارا کا نواہی گاؤں ٹھٹا گلام کا جو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اب ڈال ویلیج کے نام سے پہچانا جاتا ہے یہاں ہاتھ سے گوڑیا تیار کرنے کے لیے بقیدہ ٹریننگ سینٹر قائم کیا گیا ہے جس کی بنیاد گاؤں کے رہیشی امجد علی کی خواہش اور کاوش پر جرمنگ کے رہیشی میاں بی بی ڈاکٹر سینٹر سیلر اور نوربٹ پنچ نے قریب پچی سال قبل رکھی سینٹر آرگنائزر رخصانہ نے بتایا کہ یہاں کی تیار کردہ گوڑیا اور ان کے پہنے ہوئے لباس چاروں صوبوں کی اکاسی اور کلچر کو بیان کرتے ہیں سکین کا کلر کیسے ہیں یہ ساری چیزیں ہم جو ہے باقاعدہ اس پر ریسرچ کر کے پھر ہم نے یہ بنائیں اور بچے کے لیے والے گویا بھی ہے جنجنا بھی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ سینٹر قائم کرنے کا مقصد گاؤں کی خواتین کو ہونے لکھا کر اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا تھا یہاں کی تیار کردہ گوڑیا نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں نہ صرف شوق کے ساتھ خریدی بلکہ عام نمائشوں کا حصہ بھی بنائی جاتی ہیں اکاڑا کے اس چھوڑے سے گاؤں کے خواتین کی ہاتھ کی بنی گوڑیا پوری دنیا میں پاکستانی ثقافت کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اچھا روزگار بھی بن گئی ہیں اگر انہیں حکومتی سرپرستی حاصل ہو جائے تو اور بھی بہتر روزگار کما سکتی ہیں محمد عاصب کوکر جی نیوز اکاڑا علاقائے قبروں میں فیلحال اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے جی نیوز کے ساتھ رہیے